آج میری اور میری وائف کی جو ہے لڑائی ہو چکی تھی جھاڑو اٹھانے کے بعد جو اس نے ہارپک بٹھا لیا ہارپک نکالنے کے بعد اس نے جھاڑو کے اوپر ڈال دیا میں سوچ میں پڑ گیا میں کہا پتہ نہیں ہے ہارپک کو ڈال رہی ہے جھاڑو کے اوپر شاید میری خیال سے میری جھاڑو کے اندر ہارپک کے ساتھ میری مار پٹنے والی مرکو بہت زیادہ پھر وہ گئی واش پیشن کے پاس وہاں جاگے اس نے جو ہے ہاتھ دونے والے سابون پھر سے جھاڑ ٹووت پیش لے مرکو بٹھاے کے بعد بٹھاے کے بعد یہ ہارپک بٹھانے کے بعد ہاتھ سبی۔ اچھے سے میرکو رگھڈائی کرائی یہ تو پانی رہیnies دیکھو اس نے میرے اوپر ھرگھڑ کی پانی کرلھی رہا ، میرے اوپر میں ساغ کر کر رہا ہوں ساغ کرنا belum اگر اکیس кошیں اس کو کہا تو اس کا مطلب ہم کو نوا لے لے کی آنا پڑے گا آفیس سے میرے کو دماغ کے اندر یہی کھٹا کر رہا تھا کہ میرے کو نوہ جھاڑو جو ہے وہ لے کے آنا پڑے گا کیونکہ اب یہ والا جھاڑو ہے گلہ ہونے کے بعد جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے دیکھئے اس کو اچھے سے میں ساف کر رہا تھا سوچتے سوچتے پھر میرے دماغ میں آیا چلو پوچھی لیتا ہوں میں نے اسے پوچھا میں نے کہا کہ تمہیں جھاڑو کیوں ساف کرواری ہو اس نے کہا کہ تم چپ رہا ہوں کھردھی MERIMPATFI میں آ ہوں میرے کو پتہ ہے کہ گھر کے ساف ہو کھنے tiếp میں نے کہا کہ ہمیں اس کو ساف کرنے لگے ساف کرتے تم اس نے کہا کہ واقع ہوا گھر کے صاف کرتے ہوں کہ کھر کے کونیں وہاں آپ ساف ہوتی ہے تو بہت جگہیں س使تے ہیں اس کے اندر گندگی مسا جاتی ہے گندگی مسلے کے بعد اس کو بہت زیادہ ساف نہیں کیا جا سکتا کیوں کی بہت زیادہ ساف نہیں ہوتی ہے صاف کرنے کے لئے اس لئے ہم اس کے اندر پانی جو ہے ڈال رہے ہیں دیکھیں ہم نے پانی دوبارہ ڈال دیا اس کے اندر پھر سے میں لگ گیا دوبارہ اس کے اندر صاف سوائی کرنے کے لئے صاف سوائی کرتے 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 بہت زیادہ میں تھک گیا تھا تھکنے کیا میں کہوں کی بی بی سے جو ہے میں بیس نہیں کر سکتا تھا تو اس لئے میں نے جو ہے اس کو کرنا صحیح سمجھا تو اب میں نے کیا کیا جھاڑو جو ہے اچھے ساف کرنے میں لگ گیا کرتے 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 بہت دیر ہوگی پرے ساف ہونے کا نام لے رہا تھا کیونکہ اس کے اندر سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ جو ہے گندگی نکل رہی تھی گندی کی نکلتے نکلتے دوستو میں بہت زیادہ تھک گیا تھا تھکنے کے بعد جو Butik میں نے دیکھا م Möglich بائی نے میرے بھی اور Herzog ser Next میں فاکتے ہیں Wesii صاف کرنے کے لیے اسے سیسے سا آ otra اور ہی اس poster گیا وہ یہ کم ویڈا ہونے goes میں سمجھ گیا میں کہا میری بہت اچھے سے دلائی ہونے والی ہے تو دیکھئے اب اس کو اچھے سے ہم نے پانی سے پہنچ لیا ہے پہنچنے کے بعد یہ گلہ ہے لیکن اس کے اندر سے صرف نکالنے کے لئے ہم اس کے اندر اور پانی گے رہیں گے ساف پانی دوستو آپ نے لینا ہے ساف پانی لینے کے بعد اس کو اچھے سے اوپر کھڑا کر کے بھی کرنا ہے تاکہ پانی جو ہے نیچے آ جائے گندگی جو ہے وہ ساری کے ساری باہر آ جائے تو یہ دیکھئے گندگی جو ہے اس کے اندر سے ساری باہر آ چکی ہے تو یہ دیکھئے پانی جو ہم نے اچھے سے ڈال دیا ہے واہ یہ زیادہ ساف ہو چکا ہے دیکھئے بلکل آرام سے یہ پانی کی سہائتہ سے بلکل ساف ہو چکا ہے بلکل نیا جیسا ہو چکا ہے جاڑو جو ہے کہیں کہیں جگہ پہ یوز ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے فائدے ہوتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی help کرتا ہے ساف سفہ کرنے کے اندر کئی بار اس سے ہم گھر کی گندگی بھی ساف کرتے ہیں پر اب بعد آتی ہے اس کو سکھانے کی کہ ہم اس کو سکھائیں گے کیسے تو یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر ہم نے تھوڑے تھوڑے کر کے سیکھ نکال رہے ہوں یہ دیکھئے سیکھ نکالنے کے بعد جو کپڑے سکھانے والا چمٹا ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے اس کو لگا دیا ہے لگانے کے بعد جو ہے ہے ہم نے اس کو اچھے سے جو ہے سکھانے کے لیے چھوڑ دینا ہے ایک اگر کے دوستوں میں اس کchain ہوتی ہیں وہ نکال لیں گے یہ دیکھئی ہے پنکک کڑیں niko رہے ہیں ہم دوستوں اس کے اندر منے جو کپڑیں سکھانے والا ہوتا ہے اس کو ہم نے چپکا دیا ہے پا долز امنے اس کو اچھے درکے سے چھوڑ دینا ہے چھوڑنے کے بعد تو دوستو آگے دیکھتا رہے کتنا بلکل نوہ ہونے والا ہے آپ کا گھر کا جھاڑو بلکل صاف ہونے والا ہے تو یہ دیکھئے چمٹے ہم نے اچھے طریقے سے لگا لیا ہے اور یہ جو ہے ہمارا بلکل صاف ہو چکا ہے